کئی میرے جو سٹوڈنٹس جو میرے سبسکرائیبرز ویورز ہیں وہ بہت اتسوک رہتے ہیں کہ سر راگے بتایا کرو تو اس لئے میں کوریلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پورا گانا ایز اٹس گا دوں گا تو وہ کام تو پوری دنیا کر دی میرا کام ہے آپ کو سنانا اس کے ساتھ سکھانا اور آتما ساتھ کرانا اور ہماری سنگیت کی جو گریٹنیس ہے اس کو سلام کرانا ٹھیک ہے دوستوں آج آپ کے سمکش مہان گیتکار آدھرنیے کیفی آزمی صاحب کی ٹونٹی فرسٹ پنی تیتی پر ان کو سمرپت کچھ گیتوں کی مالا ایسے گیت جو کی آج بھی آپ گنگناتے ہیں آپ کے جیون کا حصہ ہے اور ان کے ساتھ میں دو مہان ہستیوں کو اور جوڑوں گا مطلب I'll be sharing the trio today in this video that is Madan Mohanji اور رفی صاحب اس کا مطلب آج ہم پانچ گانے پانچ راغوں پر آدھارت ان ٹکڈی کی مطلب رفی صاحب Madan Mohanji اور کیفی آزمی جی کہ یہ پانچ نگموں پر چرچہ کریں گے اس کو آتما ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے جینے کی کوشش کریں گے دیکھئے 2002 that is 10th of May 2002 کیفی آزمی صاحب ہمیں پرتیق شروف سے چھوڑ کے گئے لیکن کیفی آزمی صاحب کی شبد رچنا کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے ذین میں بہت ہی روانیت کے روپ میں محفوظ ہے میں شروعات کروں گا حقیقت مووی سے 1964 جب ہی بھی ذکر ہوگا کیفی آزمی جی کے گیتوں کا تو سب سے پہلے رفی صاحب کا یہ ایموشنل سانگ ہمارے ذین میں آئے گا اور کیا کمپوس کی ہے مدن مہن جی نے دیکھئے مہن جی نے مہن جی میں میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منہ لے گی مجھے کو بھوت ہی دھیما دادرہ ہے اور راگ مشر پیلو کا پریوگ ہے اس میں نیسا گرسانی پادما پادنی سارے پگرے رگا گرے سارے میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منہ لے گی مجھے کو دیکھیں جو ٹھہراب ہے اس گیت میں جو ایموشنز اور ایکسپریشنز رفی صاحب نے پرستط کی ہیں مدن مہن جی کی رو دوارا کیونکہ رو تو مدن مہن جی کی یہ سور رچنا ان کی یہ شبد رچنا ہمارے کیفی آزمی صاحب کی اور رفی صاحب نے اس کو ایسا نبھایا کہ بیسٹ ایموشنل سانگ میں سے یہ ایک گیت ہے اور آپ بھی جرور کمنٹ کیجئے گا ان میں سے آپ کا کونسا فیوریٹ سانگ ہے یا پھر کونسا سانگ رفی صاحب اور کیفی آزمی صاحب کی کولیبوریشن میں آپ کا جو فیوریٹ سانگ بنتا ہے اب دیکھی جو ٹھہراف کی میں بات کر رہا ہوں یہ دھیمہ دادرہ چل رہا ہے نا نیسا گھرے سانی پہد مہ پہد نیسا رے پہ گھرے نیسا میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منا لے گی مجھ کو سانی سا پہد نیسا میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منا لے گی مجھ کو تو 1964 سے ہمیں سیدھا آپ کو لے کے چلوں گا 1967 میں مووی آئی تھی دوستو نو نیحال جس میں کیفی آزمی صاحب کے ہی شب درچنا تھی اور مدن جی کا سنگیت تھا اور افکوز رفی صاحب نے اس مووی میں کافی گیت گائے ہیں پانچ راگوں کا میں آج ذکر کروں گا جس میں سے ایک راگ کا ذکر میں کری چکا ہوں راگ مشرف پیلو اس کے بعد ابھی جو یہ گیت میں بتا رہا ہوں آپ کو کونسے گیت کی بات کر رہا ہوں تمہاری ذلف کے سائے میں راگ مشرف پہاڑی کا پریوگ اس کے بعد جن سموہینی مشرف کافی پیلو اور بھیم پلا سی کا بھی ذکر کروں گا لیکچر کو سپورٹ جرور کر دینا کیونکہ رسٹکشنز میں رہ کر لیکچر بنانا نے آپ میں بہت ہی محنت والا کام ہوتا اگر آپ سپورٹ کریں گے تو بہت میرے کو ایک جذبہ ملے گا تمہاری ذلف کے سائے میں شان کر لوں گا اب سا سا گرے گرے سا سا سانی سا دھا دھانی سا گرے سا تمہاری ذلف کے سائے میں شان کر لوں گا سو سا سا گرے گرے سا 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 نی سا دھا دھانی سا سا گرے سا سفر کمڑ کا پل میں تمہاں کر لوں گا دیکھو پل میں تمہاری ذلف کے سائے میں شان کر لوں گا سفر کمڑ کا سفر کمڑ کا آپ کو ایک اور راک کا پریوک بتاتا ہوں یہی کمبینیشن ہے تب کیفی ازمی صاحب رفی صاحب اور مدن مہنجی راک جن سم مہینی کا پریوک پہلے میں صرف بریف آپ کو اس راک کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ نے راک جنجوٹی جرور سنا ہوگا میرے کئیں اگر آپ لیکچرز دیکھتے ہیں صرف سات سفر کو آپ جان لیجئے راک کی ڈیپٹ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ لیکچر بہت بڑا ہو جائے گا یہ جنجوٹی کا شریر ہے کیونکہ جنجوٹی کا شریر ہے اب اس میں اگر رے اور ماں کو میں ورجت کر دوں تو شکل کیا بنتی ہے ساگا پا دھنیسا سانی دھا پا گا پا گا سانی دھنیسا پا گا یہ کلاواتی رہا گیا سمجھ رہے ہیں اب اس میں اگر میں ریشب جوڑ دوں آرو اور عورو میں تو سارے گا پا دھنیسا سانی دھا پا گا رے ساو یہ راگ ہو جاتی ہے جن سمجھ اب کئی لوگ آرو میں رے کو برجت کر کے بھی گاتے ہیں جن سمجھ رہے ہیں ساگا پا دھنیسا اور عورو میں رے لگا دیتے ہیں سانی دھا پا گا رے ساو سکول آف تھوٹ الگ الگ ہے لیکن ریشب لگتا جرور ہے مطلب کلاواتی میں اگر آپ ریشب کا پریوک کر دیتے ہیں تو راگ ہو جاتی ہے جن سمجھ رہے ہیں کی یاد میں کمپوز کیاوا یہ گیت ہے دیکھو اس کی نوٹیشن بتاتا ہوں کلاواتی کی شکل دیکھتی ہے ابھی اس لائن میں ساگا پا سانی دھا پا گا ساگا پا سانی دھا پا گا ساسا نیسا ساسا میری آواز سنوں اب آگے رچنا دیکھئے ریشب لگ جاتا جس سے کلاواتی سے جن سمجھ نہیں دیکھتی ہے میں نے ایک پھول جو سینے پہ سجا رکھا تھا دیکھو ساسا ری رے کا آگا گا گا مگر ساسا نی نی دھا نی پدسا ساسا ساسا اس کے پرتے میں تمہیں دل سے لگا رکھا تھا ساسا ری رے کا آگا گا گا مگر ساسا نی نی دھا نی پدسا ساسا ساسا یہ کلاواتی میری شیف کا پریوگ ہو گیا اس سے جن سمجھ نہیں دیکھی آگے دیکھئے تھا جدہ سب سے میرے عشق کا انداز سنوں ساگ پسانی دھا پاگا میری آواز سنوں پیار کا راز سنوں میری آواز سنوں سو جو سمیٹ کی جو لائن ہے سمیٹ مطلب واپس کیسے شڑچ پر لوٹے ہیں مدن جی اس رچنا کے تھرو ساسا سانی نی 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 سا دھا 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 نی سا پا پا پاگا سو تھا جدہ سب سے میرے عشق کا انداز سنوں میری آواز سنوں ساسا سانی نی سا 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 تال دادرہ کا پا پاگا ون ٹو تھری ون ٹو تھری ون یہ دیکھیں رچنا ایسی تھی جب مدن جی اور رفی صاحب دونوں ہی ایموشنل ہو رہے تھے اور بار بار رونا آ رہا تھا اور جو اس نونی ہل مووی کے جو پروڈیوسر تھے وہ گبرا گئے تھے کہ گانا ریکارڈ کیسے ہوگا تو اس کاران سے ہی گانا بھارڈ ری ٹیکس کے بعد ریکارڈ ہوا تھا تو سکسٹی سیون کی دو رچنا ہے میں نے آپ کو بتائی اب سکسٹی سیون سے اگر میں تین سال اور آگے لے کے چلوں آپ کو مطلب نائنٹین سیونٹی تو مووی آئی تھی دوستو ہیر رانجا اس میں بھی دیکھئے کیفی آزمی صاحب مدن جی اور رفی صاحب کی جو تکڑی ہے بہت ہی بھاو مکت روپ سے ہم یاد کرتے ہیں اس گانے کے تھروں دیکھو مشر کافی کا پریوک میں آپ کو بتاؤں گا اور کئی کئی جگیں مشر پیلو بھی دیکھے گی وہ کہاں دیکھے گی ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ابھی کافی چل رہی ہے یہ دنیا یہ محفل یہ محفل یہ محفل یہاں دیکھو پیلو پا رے ما پانی دھا پا ما دھا پا مگا یہاں پر گندھار پہ سٹے آئے گا یہ کافی آگئی چار انتروں کی دو الگ الگ دھنے ہیں تو میں آپ کو صرف ڈیمو کی روپ میں بتاتا ہوں دیکھیں اگر پہلے کے دو انترے آپ دیکھیں گے میرا observation ہے پہلے کے دو انتروں میں اگریشن دیکھتا ہے مطلب ایک آپ کہیں گے جس میں ویڈتا بھی دیکھتی ہے ایموشنز کے ساتھ ساتھ باقی تیسرا اور چوتھا انترہ دیکھیں گے سینٹیمنٹل مونڈ ہے کیسے اب کافی کا وادی سو رہا ہے پنچم ساپا گھرے پا ما پا اب پا 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 ما پا نیدھا پا ما ما گا گا ما پا کس کو سناوں حال دل بے قرار کا پنیا پر دیکھئے اگریشن دیکھتا ہے کہ نہیں یہ دھن دوسرے انترے میں بھی ہے پہلے میں بھی ہے اور تیسرے اور چوتھے انترے میں جو میں بتا رہا ہوں سینٹیمنٹل مونڈ ہے وہ آپ دیکھو سہرہ میں آکے وے مجھ کو ٹھکا نا نا ملا دیکھو پا پا ما گا ما ما گری سا سارے گا ما ما گا ما ما گری سا سا سارے گا ما پا سارے پا ما پا گری ما پا یہ سارا کافی آنگے سہرہ میں آکے وے مجھ کو ٹھکا نا نا ملا جبکہ پہلا انترہ کس کو سنا ہوں حال دل بے قرار کا دونوں میں دیکھئے ایموشنز میں فرق دکھ رہا ہے کی نہیں that is why he was genius that is why ہم پوجا کرتے ہیں ان کی that is why I love مدن مہن جی یہاں پر sentimental mood دکھا کی نہیں یہ دیکھئے greatness تھی اور چار انتریں آپ جانتے ہیں اس میں الگ الگ دھنے مدن جی نے بنائی ہیں I hope آپ کو سمجھ آیا کیوں کیفی آزمی صاحب کی جو lyrics ہے وہ اتنی یادگار بنائی ہیں مدن جی نے اور رفی صاحب اسی پرکار کے گیت میں اپنے online classes میں سکھاتا ہوں اگر ایسے type کے گیت آپ کو پورے notation کے ساتھ سیکھنے تو رفی صاحب کا ایک میرا الگ سے online classes کا بیچ ہے آپ وہ join کر سکتے ہیں ہر friday کو شام کو سوا سات بجے رفی صاحب کا نیا گیت سکھاتا ہوں recording کے ساہد آپ کو پوری class ملتی ہے audio کے روپے اور pdf میں notation ملتا ہے تو یہ 1970 سے اگر میں آپ کو لے کے چلو 1973 تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں دوستوں ہستے زخم اور اس میں راگ بھیم پھلاسی کا بریوگ کیفی آزمی صاحب کی شب درچنا سے آج ہم یاد کر رہے ہیں رفی صاحب کو بھی اور مدن مہنجی کو بھی سو راگ بھیم پھلاسی پانی سا مانگا پھا مانی دھا پا ما پھگا مانگرے سانی پانی سا مانگرے سانی تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا کہ جہاں مل گیا نینی دھا نینی سانی سانی پا ری سانی سدھا دھا نی سا سانی سا تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا اب یہاں پر مشر بھیم پھلاسی ہوتی دیکھو نینی دھا نینی نی سا نی سا نی پا کاروا مل گیا سو نی سا نی سا نی سا نی سا نی پا نی سا نی سا نی سا نی سا نی سا نی پا سا گا ما ما پا پد 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 پا گل سا سا سورو کا جو chromatic فریوگ آدھے سورو کا فریوگ کہ جہاں مل گیا پھر chromatic نوٹس کی میں بات کر رہا ہوں 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 دیکھو سا گا ما ما گا ما ہے نا سو آف بیٹ یہ رچنا چلتی ہے دھاگ نا تی نا کردھین اور الگ الگ ٹیمپو کا پریوگ کیا ہے اور جو والکیسٹرائزیشن کی جو رچنیس ہے وہ اس گیت کے ذریعے ہم مثال کے روپ میں دیتے ہیں جو موڈنائزیشن تھا سیونٹیز کا وہ مدن جی نے اس گانے کے تھو انٹروڈیوز کیا تھا اور کرٹیسیزم بھی فیس کیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ گیت کتنا ہٹ ہے آج بھی آپ دیکھیں اس گیت کو لائف شوز میں بھی کتنا گایا جاتا ہے سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے کیفی آزمی صاحب رفی صاحب ہمارے مدن مہن جی کو تو میں امید کرتا ہوں آج بھی جو یہ مہان ہستیاں ان کی جو رچنائیں ہیں آپ گنگناتے ہیں اس کا ریاست کرتے ہیں اور نہیں کرتے تو جرور کیجئے کیونکہ ان رچنائوں سے آپ کا ابوشنوں کا تو ریاست ہوتا ہے یہ فرض کیجئے مور کی کن کھٹ کا جیسے ٹھہراو لانا ہے تو میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھاتا آپ کو کرومیٹک نوٹس کا ریاست کرنا ہے تم جو مل گئے ہو یہ گیت آ گیا آپ کو اگر مشرت روپ میں دو الگ الگ راغوں میں ریاست کرنا ہے تو یہ دنیا یہ میفل میرے کام کی نہیں اس کا ریاست کر سکتے تو یہ گانے نہیں ہیں دوستوں یہ ریاست کروانے کی بہت سارے راستے ہیں تو ان گانوں کو صرف سنیں نا سیکھیں اسی کے لیے یہ آن لائن کلاسز کی شرنکھلا آپ کے سمکش میں پرستط کر رہا ہوں اس لئے آپ اس کو ضرور جوئن کیجئے اور بینیفٹ لیجئے اور ان پانچ گیتوں میں سے دوستوں میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھاتا اس کی سمپورٹ نوٹیشن میں اپنے میمبرز کومیونٹی کے ٹیپ پر اپلوڈ کر دوں گا بینیفٹ لے لیجئے گا تو جتے بھی پلیٹینوم میمبرز ہیں ان کے لیے یہ سوگات ہے تو آپ لوگ بھی جوئن کر سکتے ہیں میری میمبرشپ تاکہ ایسے گیتوں کی نوٹیشن بھی آپ پرابت کر سکے اور بینیفٹ لے سکے تینکیو سو مچ لانگ لیف دیز لیجنڈ اوم شانتی آپ کو یوٹیوب میمبرشپ لینے کے لیے سمپل سی ایک چیز کرنی ہے میرے چینل پہ جانا ہے جوئن بٹن دوانا ہے اور دیکھئے یہ تین آپشنز آپ کے پاس آئیں گے دوستوں جس میں سے آپ کو جو بھی افورڈیبل ہو آپ وہ والا آپشن لے سکتے ہیں اور میمبرشپ کا بینیفٹ لے سکتے ہیں دوستوں